ملتان سے بھائی محمد زبیر صاحب نے سوال لکھا ہے ملتان محترم مفتی صاحب امید ہے کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ تعویز لینا شرعن کیسا ہے نیز تعویز کی حقیقت کیا ہے ہمارے ہاں عاملین جو تعویز دیتے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم سے تعویز لو اور جو چاہو کروا لو بلکہ بعض عاملین تو اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ہر جائز و ناجائز کام کے لیے تعویز لو اس کی وضاحت کریں کہ کیا تعویز سے جو چاہو کام کروا لو یہ بات درست ہے یا یہ عاملین کا محض دعویٰ ہے محمد زبیر جی میرے محترم بھائی تعویز کے حوالے سے آپ کے دو تین سوال بنتے ہیں پہلا سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ تعویز لینا شرعن کیسا ہے جی تعویز لینا اگر وہ صحیح طریقے پر دیا گیا ہے تو شرعن جائز ہے تعویز لیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے پر دیا گیا ہو صحیح تعویز ہو دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ تعویز کی حقیقت کیا ہے دیکھیں تعویز کی حقیقت محض اتنی ہے کہ دنیا میں پانچ طرح کے طریقہ علاج ہیں ان پانچ طرح کے طریقہ علاج میں ایک روحانی علاج ہے پہلے پہل کچھ پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ اگر فلان بیماری ہو تو یہ فلان شیح اتنی اتنی بار پڑھ لی جائے تو اس سے افاقہ ہو جائے گا لیکن اس کے پڑھنے کی اہلیت ہر بندہ نہیں رکھتا تھا تو اس کا پھر دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہ شیح لکھ کر دے دی گئی کہ اپنے پاس رکھ لی جائے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ صحتیابی ہو جائے گی پھر اس کے بعد مزید آگے چلتے چلتے اس وجہ سے تاکہ یہ جو جب صحتیابی ہو جاتی ہے تو یہ جو مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں یہ پاؤں میں آ جاتے ہیں گر جاتے ہیں یہ بندہ پھینک دیتا ہے ظاہر سی بات جب وہ صحیح ہو جائے گا تو اپنے پاس اس کو سبال کرنے ہی رکھے گا تو اس کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ اس کے بجائے سراحت کے ساتھ لکھنے کے عداد لکھ دیے جائے اس میں بعض جو لکھنے والے تھے ان کا مائنڈ یہ تھا کہ یہ ہم بے عدوی سے بجاتے ہیں اور بعض کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اپنی اس تحریر کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے کہ ہم کیا لکھتے ہیں اس خفیہ رکھنے کے لئے انہوں نے اس کو عداد کی صورت میں لے کر آئے اور بجائے سراحت کے ساتھ لکھنے کے عداد کے ساتھ لکھا کہ اس آیت کے یا اس مطلب بارت ہے اس کے عداد لکھ دیے یہ تو تھی اس کی حقیقت تھی تاویز کی پھر یہ بھی میں ارز کر دوں کہ اس کی ابتداج ہوئی تھی وہ بطور علاج ہوئی تھی کہ علاج کے طور پر جیسے دوائی وغیرہ لی جاتی ہے اسی طرح تاویز کا استعمال شروع ہوا لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ محض علاج کے طور پر ہی نہ رہا بلکہ وائرس بھی بن گیا کہ اس کو کسی صحت مند بندے کو بیمار محض دعویٰ کے طور پر کہ صحت مند بندے کو بیمار کرنے کے لیے انہوں نے تاویز ڈالنا شروع کر دی اور اپنے تائیں اس کو بیمار بھی کر دیا اور اس کو لاغر کر دیا اور چار پائپے بھی ڈال دیا لہٰذا اس کے بعد پھر جو عاملین تھے ان کے دعوے بھی شروع ہو گئے لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی دور دراز کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے نہ ہی تو تاویز سے کوئی صحت مند بندہ بیمار ہوتا نہ چار پائی پہ پڑتا نہ ہی وہ خوشحال آدمی تاویزوں سے پریشان ہوتا یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں چھوٹے طبقے کی باتیں ہیں چھوٹے ازہان کی باتیں ہیں اعلیٰ ازہان اس کو قبول نہیں کرتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاویز گنڈوں کے چکروں میں زیادہ میڈل طبقے سے جو نیچے لوہر طبقے کے جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں میڈل سے جو اپر طبقہ ہے جو اعلیٰ طبقہ ہے وہ ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں یہ میں اس سے بھی آکے اب یہ بتا دوں کہ ساری کائنات سے افضل انسان جو آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام نے کفار کے ساتھ عملی طور پر جنگ کر کے دکھائی ہے اگر تاویز گنڈوں سے کام چلتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بجائے تلوار سے بجائے تیر و تلوار سے اللہ کے سلپرچی سے مارتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوا اللہ کے رسول سے تو تاویز لکھنا سیرے سے ثابت ہی نہیں ہے اللہ کے رسول نے کبھی تاویز لکھر نہیں دیا کسی کو یہ تو بہت بات کی پیداوار ہے بہرحال اگر یہ اس تاویزوں سے کوئی کام چلتا تو اللہ کے رسول ضرور بھی کافروں کو تاویز ڈالتے اور کافروں کو تاویزوں کے ذریعے سے زیر کرتے ان کو پست کر دیتے ان کو پچھاڑ دیتے پچھے کر دیتے لیکن ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے پھر اس کے بعد میں یہ بھی بتا دوں کہ دنیا داری میں جو اپر طبقہ ہے دنیا داری میں وہ بھی اس کو اتنا قبول نہیں کرتا بگرنا ہمارے جو حکمران ہیں اپس میں لٹتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں کتنا کچھ گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں اگر یہ تاویزوں سے ہی کوئی چار پائی پر پڑھنا ہوتا تو نواز شریف تاویز لیا تھا عمران خان کے لیے عمران خان صاحب تاویز لیا تھا نواز شریف کے لیے تو یہ تاویزوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو چار پائیوں پر ڈال دیتے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیا تاویز ان پر اثر نہیں کرتے تاویز صرف نیچے والے طبقے پر اثر کرتے ہیں میرے محترم بھائی یہ صرف مائنڈ سیٹ کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں مائنڈ سیٹ جہاں کر لیا جس نے وہاں وہ اس کو کچھ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا میں اس کی آپ کو ایک دو مثالیں بتا دیتا ہوں میں چونکہ تاویز لکھنا نہیں جانتا میرا شعبہ مسائل سے متعلق ہے ہمارے دارالفتا میں جتنی کتابیں پڑی ہیں وہ مسائل سے متعلق ہیں یا دین سے ریلیٹڈ ہیں یا مطلب تحقیق سے متعلق ہیں ہمارے دارالفتا میں ایک خاتون آئی اس نے کہا کہ جی تاویز لینا ہے میں نے ان کو یہ کہا کہ میں تاویز لکھنا نہیں جانتا اور واقعاً مجھے تاویز لکھنا نہیں آتا میں نے کہا میں تاویز لکھنا نہیں جانتا آپ کسی اور سے تاویز لے لیں انہوں نے کہا نہیں جی میں نے جب انہیں کتابیں وغیرہ دیکھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کتابیں شطابیں پڑھیں یہ مولوی اور مولوی ہوتا ہی وہ جو تاویز دیتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو تاویز لے کر ہی جانا ہے اب میں نے اس کو کہا کہ بی بی میں تاویز لکھنا نہیں جانتا کیسے آپ کو تاویز لکھا نہ جی لے کر ہی جانا ہے میں نے اپنی جان چھڑوانے کے لئے ایک کاغذ لیا اس پر میں نے ٹیبل بنائے کھانے بنائے کھانے بنا کر نمبر لکھ دیئے ایسی دس بارہ چودہ پندرہ تیرہ ایسے نمبر لکھ دیئے میں نے اور اس کو پیٹ کر دے دیا اگلے دن اس کا مجھے فون آیا کہ آپ تو کہتے تھے تعویز لکھنا نہیں آتا میں تو صحت یاب ہو گئی کیوں صحت یاب ہو گئی تھی کہ اس کا مینڈ سیٹ تھا اس کی دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مولوی سے تعویز مل گیا تو میں صحت یاب ہو جاؤں گی اگلی بات کو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے تو ایسے کھانے کھام کھا بنا کر دے دی مجھے تو بنائے اور لکھنا ہی نہیں آتا تھا تعویز اس سے بھی بڑھ کر ایک اور ہمارے ایک پیارے سے دوست ہے ان کے مامو نے اسرار کیا کہ فلان جگہ جانا ہے تعویز لینے کے لیے تو میرے دوست نے کہا ابھی تعویز لینے کے لیے اتنی دور جانے کے ضرورت کیا ہے لیکن نہیں جنہیں اس کے بغیر تو صحت یابی ہوگی نہیں ان کے کوئی تکلیف تھی تو بہرحال وہ میرا دوست مجبور ہو کر اپنے اماموں کے ساتھ چلا گیا تو وہاں ایک جگہ پر انہوں نے اپنی موٹسائیکل کھڑی کرنی تھی وہاں انہوں نے موٹسائیکل کھڑی کرنے کا وہ جو ٹکٹ ملتا ہے پاس ملتا ہے کہ یہ موٹسائیکل کھڑا کر کے بعد میں پرچی مطلب یہ موٹسائیکل واپس مل جائے گا وہ پرچی بھی لے لی جہاں تعویز لینا تھا وہاں تعویز لینے کے لیے چلے گئے تعویز لیا تعویز بھی جیب میں ڈال لیا گھر آ کر انہوں نے تعویز ڈالا پانی میں ڈالا اور پی لیا صبح اٹھتے انہوں نے کہا کہ میں تو صحت یاب ہو گیا اور اس میرے دوست کو بلائے کہ آپ کہتے تھے کہ اتنی دور سفر کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ ہے وہ ہے مشکلات میں پڑیں گے میں تو صحت یاب ہو گیا ٹکٹا ہو گیا ایک تعویز سے ہی اتفاق سے اگلے علمے انہوں نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈال کے کچھ پیسے نکالنے پڑے جب پیسے نکالنے لگے تو تعویز جو لے کے آئے تھے وہ تو جیب میں تھا اب سوچنے لگے کہ پیا کیا ہے پتہ چلا کہ وہ جو پاس تھا جو موٹسیکل کھڑا کرنے کے جو پرچی ملی تھی وہ پی گیا اب سر پکڑ کے بیٹھ کے وہ پرچی پی گیا اب میرے دوست نے آکے مجھے واقعہ سنایا میں نے کہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں اب میں نے تعویز پیا اور میں صحت یاب ہو جنگا اور صحت یاب ہو گئی صرف مائنڈ سیٹ ہونے کی وجہ سے صحت یاب بھی ملی نہ کہ تعویز تعویز تو بھی پیا ہی نہیں تھا اس لئے میرے محترم بھائی یہ ساری کی ساری باتیں جالی ہوتی ہیں تعویز کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا کوئی ایسا اثر نہیں کہ صحت مند بندے کو بیمار کر دے چار پائی پہ ڈال دے اور کسی خوشحال کو بدحال کر دے ایسا اس میں کوئی حقیقت نہیں آمل صاحب جب خود بیمار ہوتے ہیں تو آمل صاحب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آمل کے اپنے بچے بیمار ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آمل اپنا علاج تعویز سے کیوں نہیں کرتا اپنے بچوں کا علاج تعویز سے کیوں نہیں کرتا اپنی بیوے کا علاج تعویز سے کیوں نہیں کرتا وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے جاتا ہے کیوں کہ اسے پتا ہے کہ یہ تو فضول کام ہے میں لوگوں کو بھی میں نے ایسے چلایا ہوا ہے جلی کام ہے میرے محترم بھائی ہم انکاموں سے بچنا چاہیے یہ جلی کام ہے حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اگر آپ نے آزمانہ ہے تو میں آپ کو ایک اور کلیہ بتاتا ہوں آپ کسی ماہر عامل کے پاس جائیں جو پاکستان میں سب سے ٹاپ پر ہو اس کے پاس جائیں اور اتنا کہیں کہ میرا ایک دوست ہے اور اگلی بات ضرور کرنی ہے کہ کروڑ پتی ہے اور لاکھوں روپیہ ایسے ہی خرچ کر دیتا ہے یہ لازمی کہنا ہے اس کا نام ہے خالد حالانکہ خالد نامی آپ کو کوئی فرضی نام بنا لیں اس کا نام ہے خالد اس کی ماہ کا نام ہے رکیہ یہ دونوں نام آپ نے مطلب فرضی بنانے جو مرضی بنانے آپ حساب کر کے بتائیں کہ بندے کو پریشانی کیا ہے وہ عامل صاحب اپنا حساب کریں گے حساب کر کے بتائیں گے کہ اوہوہ اس پر تو کلا جادو ہوا ہے یہ تو موت کے بڑے قریب ہے اگر یہ حساب سچا ہوتا تو وہ یہ بتاتے یہ تو نام ہی نہیں آرہا یہ تو فرضی نام ہے جس خالد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو وہ تو ہی فرضی تھا وہ تو ایک بناوٹی نام تھا آپ نے جو ایک بناوٹی نام سامنے رکھا اس کو اس نے مسہور کر دیا کہ یہ تو سہر زیادہ ہے یہ تو جی پر کالا جادو ہو گیا وفلان ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا موت کے قریب ہو گیا تو پتا چلا میرے محترم بھائی یہ سارے کے سارا من گڑت ہے یہ جالی کام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس سے بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے اس میں جو بندہ پڑے گا وہ وسوسوں کا شکار ہو جائے گا وہ خود مریض بن جائے گا صحت منت بندہ مریض بن جائے گا آپ ایک عامل صاحب سے میں نے خود سنا کہ ہر شخص مسہور ہے یعنی اس پر سہر ہوا ہوا ہے ہر شخص پر جادو ہوا ہوا ہے ہر شخص اثر زیادہ ہے کیا یہ پاکستان میں سارا اثر آنا تھا کہیں کہیں اور یورپ میں نہیں آتا کیا افریقہ امریکہ میں نہیں آتا ادھر ہی آنا تھا سارا اثر تو میرے محترم بھائی اس سے بچیں اس سے اجتناب کریں اس بات کو پھیلائیں کہ یہ جالی عاملوں نے اپنی دکانیں جو کھول رکھی ہیں یہ فضول ہیں من گڑت ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں جو میں نے آپ کو بعد والا ٹریک بتایا کہ فرضی نام لے کر ان کے پاس جائیں ان کے امتحان لے لیں کہ وہ کیا بتاتا ہے فرضی بتاتا ہے یا حقیقی بتاتا ہے آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا